بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل شاہی کوکنگ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سوپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے تو چلیے آج ہم بنیں گے ویچ پیزا پراتا انشاءاللہ آپ لوگ کو پسنے گا افطار یا سہر کے ٹیم آپ اسے ضرور بنائیے بچے بڑے سوپ شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ تو چلیے بناتے ہیں یہ ہم آٹے کو پہلے سے گون کے رکھ لیے تھے نمک اور تھوڑا سا آئل دال کر آپ آٹے کو گون لیجئے اب اسے اچھے سے ہم آٹے کو گون دیں گے جتنا سائز کے آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ پیڑے بنا لیجئے اب اسے ہم بھیل لیں گے بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے اسے آپ چائے کے ساتھ بکھا سکتے اب اس پر ہم ٹرمائٹو ساس لگا لیں گے جو پیزا ساس ہم بنائے تھے وہ لگا لیں گے اس کے اوپر اس طرح سے آپ لگا لیجئے اب اس کے اوپر ہم چیز رکھ لیں گے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ دال لیجئے یہ پلین چیز ہے آپ سویٹ کون ڈال لیں گے تھوڑا سا گاجر ڈال لیجئے آپ آپ کے پاس جو بھی سبزیاں ہیں آپ اس میں ڈال لیجئے پالک ہے تھوڑی سی پالک ڈال لیجئے گرین آنین ڈال لیں گے اس طرح سے آپ بنائیں گے تو بچے بھی شخص سے کھا لیں گے موزریلا چیز ڈال لیجئے تھوڑا سا چلی فلیکس ڈال لیجئے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میرچ پورڈر اور اوریگانو بھی ڈال لیجئے تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ہے تو اب سیٹ سے ہم اس کو پانی لگا کر اسے ہم دوسری روٹی اس کے اوپر سے ڈال لیں گے جو بیل کر رکھے اچھے سی پیک کر لیجئے کہ اس کی چیز باہر نہیں آئے جیسا اسے ہم سیکھ لیں گے بٹری آئیل سے آپ کسے سے بھی آپ اسے پراتے کو سیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے میرے ریسیپی پسند آئی تو لائک ضرور کریے شیئر کریے نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے رمضان آ رہے ہیں ضرور دعا کریے ہم سب کے لیے اچھے سے ہم سیکھ لیں گے اسے ٹائم کر لیں گے دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے ہم یہ اچھے سے ہو گیا ہے ری شاوٹ کر لیں گے ہم ہم پیزا کی طرح سے کٹ کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی سبزی ہے آپ اس میں ڈال کر اس طرح سے بنائیے بچے بھی آرام سے کھا لیں گے سہت کے لیے بھی اچھا ہے بہت آپ افطار میں سہری میں ضرور بنائیے یہ دیکھیں اچھے سے اندر تک کوک ہو گئے ہیں میرے ریسی پہ پسند آئی تو لائک ضرور کریے شیئر کریے نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ